اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام معزز دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل فارشون ایڈوکیشن پر ویلکم کرتا ہوں میری آپ سے سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اٹلیس دو منٹ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ کے پاس یہ وقت ہے آپ کے پاس یہ قیمتی وقت ہے آپ اس کو استعمال کریں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں اور اپنے مستقبل کو روشن بنائیں بہت سارے لوگ یہ اکثر شکوا کرتے ہیں کہ یار میری تو عمر جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور میں آپ کسی سرکاری ٹیسٹ کے لیے لیجی برنی ہو تو میرا ان سب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر کتاب نہیں پڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو یہ دس بارہ منٹ کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں میں زیادہ سے زیادہ ریزنز کے ساتھ لوجکس کے ساتھ آپ کے پاس پچاس ایم سی کیوز بڑی محنس سے تیار کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہوں آپ جن کو پڑھ کر صرف ایک دفعہ اگر آپ پڑھیں میرا لیکچر آپ کے ذہن میں ہو یہ ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بہت آسانی سے اپنے ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں اس لیکچر میں میں نے کرنٹ افیز اور اس کے علاوہ جنرل نالج اور اسلامی سٹڈی سے متعلق دیفرنٹ کوسٹنز بنائے ہیں جو کہ پرانے ٹیسٹوں میں بہت زیادہ جو ہے نا بہت ریپیٹڈ آپ کیا سکتے ہیں یا پاس پیپر سے لیے گئے ہیں تو کچھ ساتھی اکثر اوقات جو ہے وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں کچھ نوٹس دے دیں کچھ بتا دیں کچھ کتابیں سیجسٹ کر دیں تو ان سب کے لیے یہی سلوشن ہے کہ وہ ان ٹیسٹ کو دیکھیں ایک دو منٹ یہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو کنٹینیو کریں اگر نہ پسند آئے تو وہ آپ کی مرضی ہے اللہ نے آپ کو ایک دفعہ یہ موقع دیا ہے تو اس کو جانے نہ دیں آج اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ہار نہیں ماننی چاہیے اگر آپ نے ایک دفعہ کوشش کیا پاس نہیں ہوئے تو دوبارہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہتر جگہ رکھی ہوگی اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا محنت جاری رکھنی ہے اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور دے گا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو ٹاپک ہے 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 ٹا اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلا جو question ہے question number one what is the name of lahore airport تو lahore airport کا نام کیا ہے آپ کے پاس options photo airport lama iqbal airport jina airport شیخزاد international airport تو صحیح جواب اس کا آپ کے پاس ہے b jina airport jina airport یہ جو ہے آپ کے پاس کراچی میں ہیں اس کا صحیح جواب آپ کے پاس lama iqbal airport ہے اور یاد رکھیں جو jina airport ہے یہ کراچی میں ہے شیخزاد international hospital airport جو ہے یہ آپ کے پاس رہیم یار خان میں اور بھٹو airport جو ہے it is renamed as islamabad international airport question number two دیکھتے ہیں agi aginzia geor nastil sikha italia is the news agency of تو آپ کے پاس question میں یہ میں نے bracket میں already آپ کے پاس ڈکھ دیا ہے تو یہ italia سے ڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ڈکی ڈیوز ایجنسی ہے لیکن آپ کے پاس جو پیپر آئے گا اس میں صرف agi لکھا ہوگا یہ تو میں نے آپ کے لئے ابریویشن لکھ دیا ہے تو agi آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیوز ایجنسی ہے ڈلیگی which is the biggest company of computer software in the world تو پہلا option ہوا تو اسی جواب اس کا ٹھیک ہے لیکن option دیکھتے ہم سب سے پہلے microsoft network msn یہ ابریویشن ہے microsoft network کی پھر اس کے بعد گوگل گوگل ابریویشن کس کی ہے global organization of oriented group language of earth اور اسی طرح microsoft جا ہے microsoft کیا it is basically a leading global vendor of computer software hardware for computer mobile and gaming systems and cloud services microsoft کا یہ function ہے تو اس میں صحیح جواب آپ کے پاس c ہے اور ڈی کے ہے yahoo یہ yahoo جو ہیں american web service providers ہیں what who was the last mughal emperor to sit on the peacock throne موروں کے جو تخت ہیں جو موروں کا جو تاج ہے یا وہ پہننا اور پھر اس موروں کے تخت پر بیٹھنے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ کس last mughal emperor کو حاصل ہے سب سے پہلا answer اس کا ڈی ہے آپ کے پاس لیکن دیکھنے ڈی option ہے کیا شاہ عالم ٹھو اس کا اصل نام علی گور تھا یہ 17 mughal emperor تھے اور son of عالمگیر ٹو عالمگیر کی عالمگیر جو دوئم ہیں اس کے بیٹے تھے فادر شاہ زفر یہ بیسویں اور آخری مughal emperor تھے اور یہ اکبر دوئم کے جو ہے یہ بیٹے تھے پھر اورنگ زیب جن کا اصل نام مہی الدین محمد تھا یہ چھٹے مughal emperor تھے اور اسی طرح آپ کے پاس جو ڈی ہے محمد شاہ جن کا اصل نام جو ہے ناصر الدین محمد شاہ یہ تیرمیں مughal emperor تھے تو آپ کے پاس جو صحیح جواب ہے وہ ڈی ہے ٹھیک ہے داس کیاپٹل جو کال مارکس نے لکھی ہے وہ صحیح جواب ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن دیں آپ کے پاس جو صحیح جواب ہے وہ سٹیفن حاکنگ تاہی جواب ہے ٹھیک ہے دا جو صحیح جواب آپ کے پاس دے ہی 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 ہل ری جانگیر تو صحیح جواب آپ کے پاس سی ہے شاہ جہان کے لیے یہ بنوایا گیا تھا دفیق آکھران was made for basically for شاہ جہان اب ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ مغل جو اورنگ زیب ہیں ان کا تو ہمیں کلیر ہو گیا کہ مہیدین محمد ان کا نام تھا اور یہ چھٹے مغل ایمپررر تھے اکبر صاحب کون تھے شاہ جہان اور جانگیر کونے یہ زیادہ ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں اورنگ زیب ان کا صحیح نام مہیدین محمد یہ چھٹے مغل ایمپررر تھے اکبر دویم جو ہے یہ اکبر بھی کہا جاتا ہے ان کو he was also known as اکبر شاہ too and he was the 19th مغل ایمپررر of انڈیا یہ بھادر شاہ زفر سے پہلے کے جو ہے بادشاہ تھے اور انہوں نے حکومت کی اٹھارہ سو چھے سے اٹھارہ سو سینتیس کے دوران میں شاہ و دین محمد خورم betterly known as his original name شاہ جہان ان کا جو جنگی نیم تھا یا جن سے جانے جاتے ہیں وہ تھا شاہ جہان اور ان کا اصل نام تھا شاہ و دین محمد خورم یہ پندرویں مغل ایمپررر تھے اور انہوں نے حکومت کی سولہ سو اٹھائی سے سولہ سو اٹھاون کے درمیان میں the مغل ایمپررر reached the peak of its cultural glory culturally سب سے زیادہ ترقی جو ہے وہ شاہ جہان کے دور میں ہوئی تھی نور الدین محمد سلیم known by his imperial name جانگیر ان کو جو دنیا نے نام دیا تھا وہ جانگیر تھا وہ از افکوٹیت یہ شاہ جہان سے پہلے کے جو مغل ایمپررر ہیں وہ تھے and he ruled from 1605 to until his death اپنی مورد تک سولہ سو ستائیس تک یہ بادشاہ رہے his imperial name means جو ان کو نام دیا گا تھا اس کا مطلب ہے conqueror of the world انہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں conqueror of the world word conqueror or word seizure headquarter of the world materiological organization is located in ویانا جنیوہ فیریس اور نانتر صحیح جواب آپ کے پاس ہے بی جنیوہ جنیوہ جو ہے آپ کے پاس ہے سویٹسلین میں ہے فیریس فرانس میں ہے اور بیانا جو ہے یہ کیاپیٹل ہے آسٹریہ کا which is the longest mountain range in the world alps himalayas and ends and rockies اس کی ڈیٹیئیز دیکھ لیتے ہیں صحیح جواب آپ کے پاس سی ہے ڈیٹیئیز دیکھ لیتے ہیں ends is located in south america یہ جو ہے پہاڑی سلسلہ south america میں واقع ہے himalya جو ہے یہ ایشیا میں واقع ہے alps جو ہے اس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ highest mountains ہیں اور یہ تقریبا جو ہے بارہ سو کلومیٹر کے جو ہے نا یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ مستمیل ہے جس میں فرانس، سویسرلین، مناخو، اٹلی، انچنس سٹائن آن آسٹریہ، جرمانی ان سلووینی ہیں یہ ان تمام ملکوں پر یہ جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ مستمیل ہے the rocky mountains ان کو rockies بھی کہا جاتا ہے یہ major mountains ہیں یہ largest mountain ہیں north america میں the first successful expedition to the mount everest was made in 1960 1953 all right mount everest پہلے جو ہے کون ساب گے تھے وہ دیکھتے ہیں 1953 میں دیکھتے ہیں all right name the first man to walk into the space in 1965 Triscova Yuri Gagarin Yuri Gagarin and Neil Armstrong and then Alexei Leonov تو سعی جواب آپ کے پاس D ہے اور یہ D سا آپ کون ہیں دیکھنے Alexei Arkhi Kovic Leonov was a Soviet and Russian cosmonaut Air Force Major General writer and artist on 18 March 1965 he became the first person to conduct the spacewalk یہ 1965 18 March انہی 65 پہلے شکستے جنہوں نے وہاں پہ رشیان پہلے شکستے جو کہ space میں گئے who was the first American to step on the moon in the year all right کس year میں first American حضرت Neil Armstrong جو ہے یہ گئے تھے space میں دیکھتے ہیں صحیح جواب آپ کے پاس ہے 1969 Neil Armstrong he was basically Neil Alten Armstrong was an American astronaut and aeronautical engineer and the first person to walk on the moon he was also a naval aviator test pilot and university professor he American first chucks the jokie maha for space ming get hum much kail is the lake in balochistan it is a lake of hard water salt water fresh water or none so صحیح جواب اس کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ بھی ہے which day is observed as word day for water 22 mar جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں que word day for چھتا جواب ہے 16 question آپ کے پاس ہے جناب FCPS کس کی abbreviation ہے یا کس کے لئے سائے نا فیلو رویل خالی جو فیزیشن سرجن فیلو فیلو رویل رویل خمیونی فیزیشن سرجن 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 صحیح جواب آپ کے پاس ہے فیلو رویل خالی فیزیشن نادر شاہ صاحب کون تھے یہ دیکھ لیتے نادر شاہ آفشر یہ ان کا پورا نام تھا نادر شاہ آفشر 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 اینی کے نام سے حکومت کا نام دیا گیا ایران میں ایک 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 ایران رولیر ایران کی ہیران سب سے زیادہ ان کو پاپولر مانا جاتا ہے اور انہوں نے رولنگ ایران انہوں نے رولنگ ایران شاہ کا جو کانسپٹ ہے شاہ کا جو حکومت کرنے کا جو کانسپٹ ہے وہ یہی سے شروع ہوا سیونٹین ترٹی سکس سے انہوں نے حکومت کی سیونٹین پارٹی سے جب بغاوت ہوئی تو ان کے خلاف تو ان کو اس میں قتل کر دیا گیا جا وش ایسا پاس ہے جو کہ ان دونوں کو اپس میں کلیکٹ کرتا تو صحیح جواب آپ کے پاس دی ہے مستاخ پاس نیچس پاس آپ کے پاس ہے جیلم مندس شناب اور راوی صحیح جواب آپ کے پاس ہے ا لانگ سنل پاکستان کالابا خجاک تربیلہ اور نن صحیح جواب آپ پاکستان مزاری اتھک بلکسر بندی بٹیاں صحیح جواب آپ کے پاس بلکسر ہے جیل پاکستان دنس پاکستان جو دنس جو جس میں آپ یہ کہلیں کہ سب سے زیادہ آبادی ہے وہ آپ یہ کہلیں کہ پنجاب میں بہت پوری طریقے سے آباد ہے اور پھر اسی طرح ہمارے پاکستان دنس پاکستان مولتان دی جی خان motorway is 50 کلومیتر 70 کلومیتر 76 اور 85 تو سی جواب آپ کے پاس د ہے ایک ملت اتھکل ملت ایس اقل کلومیتر تو سی جواب آپ کے پاس 1.853 پاکستان 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 جیل اتلی الیکسنڈریہ کہتے کہ اس کو یہ لائٹ ہاؤس ہے آف الیکسنڈریہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو اکثر 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 آف الیکسنڈریہ بھی کہا جاتا ہے وہ الائٹ ہاؤس بلد بائی دا ٹولیمی ایک ٹھنگڈم آف انشینٹ ایجپٹ دیورنگ ڈیورنگ ڈیورنگ بنایا پاکستان بکیم میمبر آف ن اے ایم نون آلائن مومنٹ جو کل ہم نے ذکر کیا تھا اس کا میمبر پاکستان کب بنا تھا یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں بنا تھا دبلن is سیٹوییڈ آن دی بینک آف ڈیائش ریبر لیفی ریبر جو ہے یہ صحیح جواب چینیز ٹرابلر تھا کلاسٹروفو بی آف کنفائن سپیس کا جو ڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسٹروفو بی آف جرمن اٹاک آن پولند وز امیدیت کاز آف وجہ کہتی ورڈ 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 ٹور کی وجہ سے جرمنی نے اٹاک کیا تھا پولند نوبل پرائیز ونر وز آن ر بائی ہاورڈ یونیورسٹی دوز اٹھارہ میں گلٹسمن آوارڈ سے چھ دسمبر کو نوازا گیا کس پاکستانی شخص کو یا کس شخص کو نوازا گیا تو اس میں صحیح جواب آپ کے پاس ملالا یوسف زائی دوز دسمبر دوز اٹھارہ میں گلٹسمن آوارڈ سن کو نوازا گیا تھا اور ملالا یوسف زائی کو آورڈ یونیورسٹی میں مولانا سمی الحق مولانا سمی مولانا سمی حق صاحب کو قرل کیا گیا تھا تو صحیح جواب آپ کے پاس بھی ہے دو نومبر 2018 کو مولانا سمی حق صاحب کون تھے committee میں دیکھ عبر مولانا سمی حق واز پاکستان 銀orf ahh وчес جنر بھی بھی صاحب ھ پاکستان ھ آور آور ھ مولانا عبر حق اور اپنے مالی صاحب کی طرح یہ بھی اپنے بہت سارے مذہبی جو اکٹیوٹیز ہیں اس میں یہ انوال رہتے تھے آسیا بیوی کو جو ہے گستاخے کا جو وہ اس کے اوپر کب یہ الزام لگایا گیا تھا بلاسفیمی کسیر میں ان کو یہ تو یہ اس کا صحیح جواب آپ کے پاس جون ٹو تھاؤزنڈ میں سپریم کورڈ اکویٹڈ آسیا بیوی آف بلاسفیمی چارج سپریم کورڈ نے ان کو کب ریلیز کیا جو بلاسفیمی کا جو انسیڈنٹ تھا ان کو کب انہوں نے آزاد کیا اس سے یہ آرڈر کب پاس ہوا تو اس کا صحیح جواب آپ کے پاس سی ہے اکٹیس اکٹوبر دوزار اٹھانہ میں عمران خان صاحب نے سیٹیزن پورٹل شپ کا جو آغاز ہے یہ کب کیا تھا یہ کب لانچ کیا تھا صحیح جواب آپ کے پاس دی اٹھائیس اکٹوبر دوزار اٹھانہ میں ملیتر کو ہو Who 는 propose of o ڈینó Human Rights's Award Human Rights کا جو یونائٹڈ نیشن میں 票ہ کیسا ہے وہ کس کو اپنی 大لیاتی نیشن نے اسمہ جانگیر کو اپنی کیا اسمہ جانگیر کون ہے یہ Luluشان ہو بھی اسمہ stimulانین جانگیو ان کا پورا نام ہو یہ ایک پاکستانی وکیل بھی ہیں اور آخراہ ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے پاکستان میں وہ قائم بھی کیا یہاں پر کرنٹ ڈائریکٹر جنرل آف ایف آئیے بشیر محمد محمد انوار ورک سعود احمد یا سناولہ آباسی صحیح جواب آپ کے پاس سناولہ آباسی ہے سناولہ آباسی صاحب ایک پیس پی آفیچر ہیں اور جو کہ نو جون دو ہزار اکیس میں اپوائنٹ ہوئے یہ ڈیٹ ذرا چیک کر لی جگہ یہ میں نے آہ مسٹیکنلی ون ایکسٹر ایڈ کر لیے تو نو جون دو ہزار اکیس میں یہ پوائنٹ گڑا آمی زلفکار خان صاحب دو ہزار اٹھارہ کے جو ہے یہ آئی جی پولیس تھے محمد خالق خٹک صاحب دو ہزار سترہ کے تھے جان محمد صاحب دو ہزار اٹھارہ کے تھے تو صحیح جواب آپ کے پاس کاجی جمیلیو رمان صاحب جان محمد صاحب دو ہزار اٹھارہ کے تھے تو صحیح جواب اس کے اولادمیر پوشن رسیان پرسیدنٹ دونالد ٹرمپ فرمال فرمال یو اس پرسیدنٹ اور کرنٹ چیف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا یا شی جن پنگ تو صحیح یہ بھی فارمر پریزیڈنٹ ہے شائنہ کے تو صحیح جواب آپ کے پاس ہے شی جن پنگ صحیح جواب آپ کے پاس اے ہے تو رید جو ہے زبور علیہ السلام پر جو ہے وہ نازن ہوئی تھی انجیل جو ہے بائبل جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام پر اور اسی طرح جو زبور ہے وہ حضرت عہود علیہ السلام پر اور قرآن پاک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر جو ہے後 حضرت عبو عباقر صلی اللہ علیہ السلامصل steps استعجی اللہ علیہ ۔ امین الامت is the title of حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح جواب آپ کے پاس C ہے اور the Islamic calendar history start in the year چونکہ یہ بھی 622 میں ہی start ہوا تھا and a domini ابن خلدوم خلدوم was the famous historian of 13th century یہ آپ کے پاس صحیح جواب A ہے اگر زکاة کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہو تو پھر کیا ختم ہو سکتا ہے غربت ختم ہو سکتی ہے یا بے رزگاری ختم ہو سکتی ہے یا سود ختم ہو سکتا ہے یہ جو پاکستان میں یا دنیا میں جو پلاس سسٹم میں یہ ختم ہو سکتا ہے تو غربت ختم ہو سکتا ہے The word محمد صلی اللہ علیہ وسلم is mentioned in the holy Quran for how many times کتنی دفعہ یہ ذکر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چار دفعہ name the غزوہ is mentioned in the holy Quran کتنے غزوہ کا ذکر ہے قرآن میں تو قرآن میں بارہ جو غزوے ہیں ان کا ذکر ہے آخری question ہمارے پاس ہے which of the following divine book is called old testament کونسی ایسی holy کتاب ہے جس کو ہم old testament کہتے ہیں توریت زبور انجیل یا تو سی جواب آپ کے پاس اس میں اے ہی توریت کام old testament بھی کہتے ہیں thank you very much god bless everyone اللہ حافظ